اپنی قریب آکھلی صلی اللہ علیہ وسلم کے دریف نصر کی صورت میں آپ فرمائیں آپ سے گزارش ہے ایک پر ہاتھ اٹھائیے اور آپ پتہ چلنا جائیے تو شاگانی مصطفیٰ کا ڈھاٹے بارتا ہوا سمندر موچن ہے بلندوہ سے نائے تکبیر نعرہ رسالہ آپ لہراہ کر بہلئے سرکار قیامت سرکار قیامت منتھار قیامت دہتار قیامت نعرہ رسالہ محمود ازلالہ حمد صحبوب و سحیر والصلاة والسلام علی خیر البریہ والصلاة والسلام علی جمیعی انبیاء المرسلین خصوصاً لا افضلهم سیدنا محمد خاتم النبیجین امام الاولین والآخرین وعلا آلہ التجبین الطاہرین وآصحابه القامدین والشہداء والصالحین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الققدة من لسانی جفقہ قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبه و محبوبه فی القرآن الازم قل یا اجہ الناس انی رسول اللہ ایلیکم جمیعا اللذی لہو ملک السماوات والارد لا الہ الا ہوا جوہی ویمید فآمنوا باللہ ورسولهن نبیجل امیجل لذی جب منو باللہ وقلماته واتبعوه لعلکم تخت دون صدق اللہ لزیم وصدق رسولهن نبیجل امین الكریم رعوف الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبه و محبوبه فی القرآن الازم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَدُّونَ عَلَى النَّبِجْ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایک دو دفعہ تین دفعہ سب احباب نہائیت زوہ کے ساتھ السلام علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیکم یا صلی اللہ اللہم نصلي على بدر التمام اللہم نصلي على نور الظلام اللہم نصلي على مفتاہ دار السلام اللہم نصلي على شفیع جمعی لانا وعلا آلِهِ الْعِزَام وَأَصَحَابِ الْكِرَامِ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ ساغات مسلسل تیرے عشق نے بخشی ہے یہ ساغات مسلسل تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر قامی تو ایمان نامکمل ہے آپ سب احباب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو میفر میں تشریف فرما ہے خصوصاً میری دائیں طرف صاحب زادگان و بزرگان سسلہ آلیہ قادریہ شیخ و شریف اور میری بائیں طرف پیر سگد نبید علی شاہ صاحب بخاری اور پیر سگد غلام مصطفیٰ شاہ صاحب شرازی اور دیگر صدات اعظام ناتخانان اعظام اور سامین مکرم ذل احتشام آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ مبارک بات کے مستحق ہیں اور آپ کو خوش آمیدید کہتا ہوں سرکار کی محفل میں آپ تشریف لائے موسم بڑا شدت پسند ہے اور شدت پسند ہوتا جا رہا ہے ہمیں اپنی حاضر سرکار کی بارگاہ ہمیں مختصراً لگوانی ہے انشاءاللہ العزیز شاید ایک ربیع الاول اور اسی شدت پسند موسم میں آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہمارے شام جہار رہی تو موسم کھلے دنوں میں آ جائے گا جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کی سماکوں نے اگر میری زبان کا ساتھ دیا ہم تھوڑے وقت میں انشاءاللہ بہت کچھ کہہ پائیں گے ادارہ سوطحادی کے منتظمین یعنی سکورٹی گارڈ جتنے کھڑے ہیں وہ اپنی نظریں سامین پر سکورٹی پر رکھیں لیکن ان کی سماکیں میری طرف ہونی چاہیں اور جو لوگ اپنے موبائلوں پر انفرادی طور پر مووییں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بد کرتے ہیں یہ آپ کی توجہ بھی بھٹگائیں گی اور دوسرے لوگوں کی توجہ میں بھی خائل ہوں گے یہ دو مووییں بن رہی ہیں کوئی آپ کو ان پہ بے اعتباری تو نہیں ہے یہ واپسی پہ جو آدمی چاہے اس کو دور شاہ پاکستان مووی سے ہر چیز مجھسر آ سکتی ہے موبائل میں کروانا چاہے سیڑی کی صورت میں حاصل کرنا چاہے لیکن اب آپ صرف میری طرف توجہ رکھیں تاکہ تھوڑے وقت میں ہم ڈنکہ بیا سکیں عظمتِ مصطفیٰ اور رفعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر تدبیر سے ہر تفسیر سے ہر تحریر سے اور ہر تقریر سے ہم تذکرہ کریں گے آج احوالِ مصطفیٰ کا جمالِ مصطفیٰ کا فضلِ مصطفیٰ کا اور کمالِ مصطفیٰ کا ساتھ فضائل بھی بیان ہوں گے اور ساتھ آپ کو دلائل بھی پیس کریں گے کیوں؟ کیونکہ منشاہ یہی ہے سنسلہ اے کیلو کال کی ہوتی رہے سناتر حسن و جبال نعرہِ نبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت اور تب تب یہ دنکہ بجائیں گے جب تک ہمارے بدن میں روح روا ہے اور ہمارے جسم میں جاں ہے اور ہمارے دم میں دم ہے اور ہمارے خون میں نم ہے تب تک ہم عظمتِ مصطفیٰ کا دنکہ بجاتے رہیں گے بقال علامہ اکبار رحمت نظرہِ مفقرِ اسلام آپ فرماتے ہیں چشمِ اقوام یا نظار عبد تک دیکھے چشمِ اقوام یا نظار عبد تک دیکھے رفاتِ شانی ورفانا لکا ذکرک آپ نے دیکھی یہ ملادوں کی عظمت کیسی اب ہے یہ سابقہ عدوار میں اس کی مصار نہیں ملتی بہت کیا وجہ ہے ملاد تو تب بھی تھا سرکار کی آمد تو تب بھی تھی لیکن قرآن مجید ستاہِ حمیز کا فرمان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيُّ اللَّكَ مِنَ الْمُورَا ہر آنے والی گھڑی محبوب آپ کی جانے والی گھڑی سے بہتر ہے اور ساتھ یہ فرمان ہے وَرَفَعْلَا لَكَ ذِكْرَك ہم آپ کے ذکر کو بلند تر کریں گے اور اس لیے یہ کائنات میں بلند تر ذکر ہوتا ہی جا رہا ہے پہلے جیسے ملاد ہوا کرتے تھے اب ان سے کئی گناہ ملادوں کی دون دھان اور شان زیادہ ہے وہ ہے علامہ اقباد صاحب کا بھی ہاں تو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو گیا چشمِ اقوام یہ نظار آبد تک دیکھے رفعتِ شانی وَرَفَعْلَا لَكَ ذِكْرَك دیکھے جس نگری میں میں حاضر ہوں اور جو بارگاہ میں سامنے ہے آرہ حضرت فرد الافراد حجق العاشقین قطب الواسرین حضور سیدنا سید محمد سائن بن سید حسن بخش المعروف داتا حسنائن سائن کی یہ نگری ہے ان کی بارگاہ میں میں سامنے بیٹھا آپ کو مبارک بار دو ہزار پندرہ میں تاور ترقی بھی ہے ہر سال میں آپ ایک ہی ملاد منایا کرتے تھے دو ہزار پندرہ میں آپ دو ملاد منائیں گے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال ایک آج دو ہزار پندرہ کی چار جنوری کو منا رہے ہیں اور ایک دو ہزار پندرہ ہی میں چوبیس دسمبر کو منایں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی کرے اور مجھے آپ کی صدمت کا موقع ملے ہم اگلی بار پھر ایک پسے کے ساتھ مہوے گفتگو ہوں گے اب اپنے بیان شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں کو میرا پچھلا خطاب یار ہے وہ اسی میں اس کا تکملہ یا اضافہ سمجھیں میں اسی کی تکمیل کروں گا جو بیانہ دورا رہ گیا تھا پچھلے بار بھی چونکہ موسم ایسا ہی تھا اور اس بار بھی ہے وہ تھوڑا سا اپنا مائن ادھر لے جائیں اور یاد رکھیں آئندہ ہم انشاءاللہ اپنی انداز کو بھی بدلیں گے چار پانچ چھ سار ہو گئے آپ کو بڑی فرض سے اور منطق کی تقریریں سنتے سنتے آپ کی ابھی بہت ساری ٹریننگ اور تربیت کرنی ہے ہم آئندہ ذکر کریں گے انشاءاللہ بشریعتِ مصطفیٰ کا بھی عبدیتِ مصطفیٰ کا بھی نبوتِ مصطفیٰ کا حکومتِ مصطفیٰ کا موجزاتِ مصطفیٰ کا ابھی کئی وادیاں ہیں جن کی آپ کو سیر کروانی ہے سامنے اللہ 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 یہ سانڈ سسٹم والے ذرا دھیان رکھیں یہ آپ کی موبائل ڈسکرپ پر رہے ہیں یا یہ ایسا کام ہے بہرحال میں بلا تمہیت آپ کے سامنے بیان شروع کرتا ہوں وقت بڑا قلیل ہے پاری صاحب نے اطلافت فرمائی میں نے بھی اطلافت کرنے کی قسمت حاصل کی ہے میرے سامنے جو لوگ یہ چھپے بیٹھے ہیں نا یہ سامنے آئے اور جب پردہ ہے کہ چڑمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں ہوں سامنے آتے بھی نہیں نظروں سے اپنے محبوب کی شان ہوئے سورہ اعراف کی ایک سو اٹھاون برقائق میں آپ کو پتا ہے میرے انداز کا دیمہ دیمہ تسلسل کے ساتھ کبھی تسلسل دوڑ کے بات سنجھا کے لیکن اس دفعہ تھوڑی سی یہ تبدیلی میں کروں گا کہ جس طرح میں بہت وضاحت میں پڑھ جاتا ہوں بات کی شاید زیادہ وضاحت نہ کروں بس میں اشارہ کرتا جاؤں اور آپ خمجھتے جائیں مالا تو تابہ ہے یہ رسالت کا بیان ہے ترجمہ ہے محبوب تو کہہ دینے لوگوں کو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری سب آنے والی دستوں کا پوری عالمی انسانیت کے طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور بنا کے بیجا کس نے آئے اللہ زیرہو مرد السم آباد والارد جو بادشاہ ہے زمین اور آسمان کا اور اس کی شان یہ ہے لا الہ اللہ و یحی و جمید اس کے سوا کوئی عبادت کے نائق نہیں اور وہ زندہ کرنے والا ہے اور مورد دینے والا ہے یہ میں پہلے ترجمہ آپ کو دماغ میں بٹھا رہا ہوں جو باہت بڑی آسان ہو جائے فَآَنِنُ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَ جَلْ أُمِّي جَلْنَفِي اب ایمان لاؤ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول اور اس کے نبی امی پر امان لاؤ اس کے رسول اور اس کے نبی امی پر ایمان لاؤ پھر وقت فراتا ہے رمیان میں پھر فرمایا جاتا ہے یو مِنُ بِلَّهِ وَقَلِمَادِهِ وہ رسول بھی ایسی شان والا ہے کہ وہ بھی اللہ پر اس کے قلبات پر ایمان رکھتا ہے وَتَّوَأُوْهُ اور اتباعت رسول مُوَسْم کی لَعَلَّكُمْ تَحْتَرُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یہ اس کا خلیس ترجمہ ہے پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ رسالت اور توحید کا ایسا چھوڑی اور دامن نصاب ہے ایسا لازم و مرزوم تعلق ہے کہ رسالت کے بغیر توحید بے مانا ہے بے شک رسالت کے بغیر توحید بے مانا ہے اور توحید کے بغیر تو رسالت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا پراسس وائز نبوت کا مرتبہ زیادہ ہے توحید کے قیدے کا مرتبہ بعد نہیں آتا ہے جبکہ سٹیٹس وائز عزت و احترام کے Vijہ سے توحید کے مرتبہ پہلے ہے اور پچھلی بار میں نے جو آیات آپ کے سامنے تداوت کی تھی اُن میں توحید کا مرتبہ پہلے رکھا گیا تھا اور رسالت کا تذکرہ بعد میں کیا گیا تھا آج میں نے جو آیت ان بار کو آپ کے سامنے تداوت کی ہے اس میں رسالت کا تذکرہ پہلے ہے توحید کا بعد میں گویا کو منا دعویٰ سچ ہو گیا کہ پروسس بائی پہلے رسالت کا ماننا ضرور ہے تو توہیر کا تعرف انسان کو بعد میں ملتا ہے جس کو رسالت کا تعرف نہیں اس کو توہیر کا تعرف نہیں یوں کہہ لیئے کہ جس کے دل میں عظمت رسول اللہ نہیں اس کو تعظیم بیت اللہ بھی نہیں جو رسالت محمد رسول اللہ کو نہیں جانتا وہ گویا اللہ کو جان ہی نہیں سکتا اور شروع کہاں سے کیا یہ بڑا مزدار بڑا لطیف نکتہ ہے بڑا نظیف نکتہ ہے کل محبوب توق ہے اللہ کہنا کل بھی تو کہہ سکتا ہے نا اللہ فرما ہے محبوب توق ہے اس کا مطلب یہ تیرہ نمانی میرا اس کے ساتھ کا کونسا تعرف ہے بات بنتا مومن ہو ہے بات تیری مانی میں ہے تو رب ہوں میری توہار کوئی مانے گا میں جبرہ بھی ملا سکتا ہوں لیکن ایمان ان کا کھنٹک ہے ایمان بیلت ان کا ہے جو تیرے کہے کہ ایمان لیا ہے اور کیونکہ ہم نے آپ کو وما آنا بے مساہدن ہم نے آپ کو سریعت تکیمہ کیا تو تھانے دار بنا کی نہیں بیچا آپ آرام سے کہیے جو ایمان لے آتا ہے ایمان اس کا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو جبر کے ساتھ ایمان ہے اس کا ایمان کامل نہیں اگر جبر کا ایمان کامل کامل ہوتا تو اللہ تعالی منوانے کا ہر انسان کی گردن پکڑ گا یہ جو منوانے کا ذمہ رسول کو دے رکھا ہے یہ دراصل ایمان کی آزمائش ہے اللہ اگر منوانا چاہتا تو ہر خاص و عام سے منوانے کا یہ جو ہر خاص و عام کی تخصیص نہیں کی گئی یہ ذمہ رسالت کو دیا گیا یہ اس کی وجہ سے یہ کہ محروم تو ہو کہے اور بڑا عزیب بیان آتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب اپنا بیان کرواتا ہے تو کہتا ہے محبوب تو کہے قل اللہ یا حدیح اللہ محبوب تو کہے کہ اللہ سی درستے کی ہدایت دیتا ہے اور جب محبوب کے ہدایت دینے کا ذکرہ تو فرماتا ہے اِنَّا قَلَطَحْدِ الٰہ سراتِ مُسْتَقِم محبوب میں رب گوائی دیتا ہوں کسی درستے کی ہدایت تو دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کا ذکرہ تو فرماتا ہے محبوب تو کہے کہ اللہ ہی رہ دیتا ہے اور جب محبوب کے ہدایت دینے کا ذکرہ تو فرماتا ہے میں ہی کہتا ہوں یعنی تو میری بات کہے میں تری بات کہتا ہوں یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں اور آجا فرمایا مَعَلِقُ السَّمْحَوَاتِ وَلْعَرْضِ یہ فوراً رسالت کے بات توحید کا یہ نکتہ رکھا گیا ہے بھلے یہ کیوں رکھا گیا ہے پہلے فرمایا اے عالم انسانیت میں تم سب کی طرف رسول بن پر آیا ہوں آگے فوراً توحید کا سکرشن کر دیا اس رب کی طرف سے مَعَلِقُ السَّمْحَوَاتِ وَلْعَرْضِ جو زمین و آفمان کا مانت ہے یعنی محبوب کی پہلے رسالت کا تھا کہ تمام عالم انسانیت کی طرف تو اشارہ فرمایا کہ جہاں جہاں زمین و آسمان میں میری حکومت آئے وہاں وہاں تک تیری رسالت کا دائرہ ہے اللہ نعرِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت پھر آگے فرمایا فَعَلِيُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَ الْمِّي اس آیت نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے اگر معنی ایک ہی ہوتا تو صرف ایک ہی حفظ خداوندے کو دوسر استعمال کرتا نبی کہہ لیتا آپ کو رسول کہہ لیتا آپ کو نہیں فرمایا فَعَلِيُ بِاللَّهِ اے لوگوں ایمان دا اردہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نبی پر اور ساتھ فرمایا اور وہ نبی جو امی ہے امی کا معنی کسی دن ہم کسی اور تفصیل میں بیان گئے سردست آپ یہ سننے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہنپاڑ رسول اس کا مطلب ہنپاڑ رسول نہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ رسول جو کسی غیر سے پڑھا ہوا اداع ہو اس نے کوئی امبلی نہ اٹھائے یہ تو ارم اس نے تورات سے حاصل کیا ہے یہ تو اس نے انجیر سے لے لیا یہ تو اس نے زبور سے لے لیا یہ تو فنا آدمی کا شاگردہ ہے یہ تو فنا راہب سے پڑھتا رہا ہے فرمایا جو امی لگر دو رسول ہے جو صرف خدا بندے قدوس کی ذات سے پڑھا پڑھایا نبی آیا ہوا نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ جو پڑھا پڑھایا رسول آیا ہوا اللہ نے پڑھایا ہے قرآن مجید گواہ ہے قرآن مجید گواہ ہے اللہ نے پڑھا کہا ہے الرحمن ذرا غور رکھئے گا سمجھنے والے لوگ ذرا غور رکھئے گا الرحمن اللہ والا قرآن خلق الانسان اللہ رب پڑھا انسان کی تخریق بعد میں علم مصطفیٰ اس سے پہلے الرحمن اللہ والا قرآن وہ ہے جیسے قرآن سکھایا ہے تجھے سکھایا ہے قرآن بولو نا کیسے تو سکھایا ہے محمد الرسول نے کہا کو سکھایا ہے الرحمن رحمن وہ ہے اندبا القرآن اور پھر فرمایا خلق الانسان انسان کی تخریق بعد میں ہوئی ہے علم مصطفیٰ پہلے سداد اکرام سے پاؤں کو ہاتھ سدادا کے اپیل ہے کہ وہ اپنی مخصوص نشستوں پر بیٹھے ہیں آگے اکرام کے ساتھ بیٹھے ہیں جو جو ہمارے علم میں ہم ان کو آگے سوالات پر بٹھائیں گے سمجھائی کی نہیں آئی جناتی درمیان میں کوئی اور بات کرنی بھی آ رہی ہے تو پھر وہ بھی کرنی لازمی ہوتی ہے اب یہ ایک اور طرف آپ کی توجہ دیماؤں وہ توجہ یہ ہے جو اپنے بات کر رہا تھا آمین و اللہ و رسولِ ہی ان نبی یا امی رسول پر ایمان لاؤ میرے نبی پر ایمان لاؤ اور نبی یا امی پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ آزمیش کرنا چاہتا ہے کہ کیا میں امی کہہ کر دیکھتا ہوں کہ کیا پھر بھی کوئی ایمان لاتا ہے کیا نہیں لاتا اور ایک بات ہمارا جب دوسرے لوگوں سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے نا تو رسالت کے ماننے نہ ماننے پر نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے پتا ہے نا ہمیں ہمارا رسالت کے ماننے نہ ماننے پر جھگڑا ہمارا کسی غیر سکتبر سے نہیں ہوتا کسی اور خاندام سے ہمارا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ رسول کی صفات پر آکے ہوتا ہے رسول کی صفات پر آتا ہے یہ آپ کو میں کلام مجید سرمان حمید کی آیت سے بتا رہا ہوں کہ اگر محض رسالت پر ہی ایمان ضروری ہوتا تو اللہ کہہ دیتا آمین بنتا ہے اگر رسول نہیں کافی تھا پھر نبیی پھر نبیی لانے کا کیا حضرت تھا پھر امیی کہنے کا ضرورت کیا تھا ضرورت یہ تھی کہ جو رسول مانے وہ نبی بھی مانے اور کہ نبی بھی مانے اس کی صفات بھی مانے محض رسالت اور نبوت کا پرچار میں قابل قبول محض رسالت کا پرچار ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول کو مانتے تو میں ہم کہتے ہیں رسول کی رسالت تو مانتے ہو رسول کی امییت بھی مانو رسول کی بشریت بھی مانو رسول کی نوریت بھی مانو رسول کی نورانیت بھی مانو عسمت مصطفیٰ بھی مانو اور عبدیت مصطفیٰ بھی مانو اور محمدیت مصطفیٰ بھی مانو سبحان اللہ نارا تکبیر نارا رسالت امیرے میں نے بتا دیا کہ میں رسول کو رسول مانا نہیں بلکہ رسول کو نبی بھی مانو اور نبی امی بھی مانو تو گویا ہمارا جگڑا صاف ہو گیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں رسالت اور رقوت کو نہ مانا جائے بلکہ رسالت اور رقوت کی جملہ صفات کو بھی مانا جائے توجہ کے ایمان مکمل ہوتا ہے صرف رسالت اور رقوت کا اقرار کرنے سے بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا اور پھر اللہ نے اپنے رسول کی یہ شان بیان کی ہے ہم پہلے توحید کو بیان کر رہے تھے توحید کا بھی بیان ضرور کریں گے اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیوں توحید کا بیان ضروری کریں گے میں تھوڑا سی آگے چلتا جائیں تھوڑا سی موضوع آسان ہو جائے یہ جب آیت کے ترجمے سے ہکنیں گے تو موضوع بڑا آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی صفات بیان کرتا ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ جو منو باللہ وقلماتے ہی وہ زیشان رسول جو ہے وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے تمام قلمات پر بھی ایمان رکھتا ہے یعنی اب نبی کی صفات بیان کریں کہ نبی ایمان رکھتا ہے اور جو ایمان رکھتا وہ کیا ہوتا ہے مومن ہوتا ہے اس کا مطبعہ ہے کہ نبی علیہ السلام مومن بھی ہیں یہ تھوڑا سا آپ کو بتاتا جائے پھر آگے بات کرتے ہیں اب یہاں بات یہ سمجھ میں آتی ہے اور بندہ جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے کیا ہو جاتا ہے مومن ہو جاتا ہے اور اللہ جب خود اپنی صفات بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے مومن المہمین وہ پہلا مومن ہے خود مومن ہے اللہ خود مومن ہے اس کے بعد اللہ کا رسول بھی مومن ہے اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے وہ بندہ بھی مومن ہے اللہ بھی مومن اللہ کا رسول بھی مومن اور اللہ کے بندے بھی مومن ایمان لانے والے لیکن فرق زمین آسمان کا ہے ایمان کی قیفیت میں اس طرح فرق ہے جتنا کہ اللہ کی ذات اور بندے کی ذات میں فرق ہے جتنا ذات اور صفات میں فرق ہے اتنا ہی اس قیفیت میں فرق ہے اللہ اور طرح کا مومن ہے جب انسان اور بندے کی اور ازلا اور اس کے رسول کی جب ذات ایک نہیں ہو سکتی تو پھر صلوات کیسے ایک ہو سکتی ہے جب کسی کی ذات ایک نہیں ہو سکتی اللہ کی جب ذات ایک نہیں کسی کے ساتھ ہو سکتی تو پھر لوگوں کی صلوات ایک جیسے کیسے ہو سکتی ہے چھوڑا سا اور سام کر دو یعنی جب ذات میں برابری نہیں ہو سکتی تو پھر کسی کی بات میں برابری کیسے ہو سکتی ہے جب کسی کی ذات میں برابری نہیں ہو سکتی تو پھر اس کی بات میں کیسے برابری ہو سکتی ہے بات میں اس لئے کی کہ میرے ہی مسئلہ قائد جاہے اللہ بلا وجہ ہی کلاس کا کلاس فیلو بنا پھٹا ہے وہ کہتا ہے اللہ کی ضرور پڑتا ہے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں ہم سارے کلاس فیلو ہیں ناؤزباللہ اللہ وہ ہے جو مقمین و محمین و عزیزوں جب بار وقت پڑھتا ہے تمہیں کیا پتہ سرواد کی تحفیت کیا ہے اور تمہیں پتہ سرواد کی تحفیت کیا ہے بندہ ای بھومن کو جس طرح اس نے حکم دیا ہمیں یہ پتہ جہاں ہم جس طرح پڑھ سکتے ہیں وہ اللہ جس کے کلاس فیلو ہونے کی دعویت کرتے ہو یہ بات آلہ و اس حقیدے سے یہ غلط حقیدہ ہے وہ اللہ جس کا نہ جذب ہے نہ تمسیم جس کی نہ مثل ہے نہ اس نے کوئی تمسیم نہ جس کی کوئی تصویر نہ جس کی کوئی تشبیر نہ جس کی ذات میں کوئی نقص نہ تنقیز نہ جس کی کوئی زب نہ جس کی کوئی نب نہ جس کا کوئی مثیل نہ جس کا کوئی مثل نعرے تقبیر کوئی ساتھ بہت اہودہ شریف ہے اے جماعت اہل سنت والجماعت اور میری ملت کے نوجوانوں تم لوگوں نے مجھے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے میرا جمعہ بہت ہر سے سننا مجھے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہمارے علماء اور خطبہ نے توحید کا بیان چھوڑ دیا اور جب ہم نے توحید کا بیان چھوڑا تو ایرہ غیرہ ہر نتھو ود خیرہ توحید کا ٹھیکے نال بان گیا اب نتیجہ پہ لکھلا کہ دن راز تمہاری باتیں ہیں اور ان کی ستویں ہیں ستویں ہیں بیدہ ترسیرت کے اگر توحید کے محافظ تم چھے اگر تم توحید کی محافظت کرتے ہیں تو یہ کس دن تم کو دیکھنے نہ پڑھتے محافظ تم چھے حفاظت توحید کے عقیدے کی تم نے کرنی تھی تم خود ہی خدا کی کلاس فیلو بانگے تو پیچھے بچا کے توحید سٹیٹس وائز پہلے ہے میرا رسول جب آیا توحید پیلانے کے لئے ہے تو پھر باقی مقصد کیا بچا پھر قلید کی ضرورت کیا ہے توحید اپناو توحید کو تھامو یہی خان کا ہی نظام کا ایک بلند پایا حصور ہے یہی حصور پھیلانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یہی کام آپ کی اہل بیعت نے کیا یہی کام آپ کے صحابہ اکرام نے کیا یزیدیت اور حسینیت کا جھگڑہ دیکھے ہو میرے حسین نے اپنی جانسی نہیں قلبان کر دی آج تم ہی اگر اقیدے کو چھوڑ دو گے تو یہ اقیدہ ہر اہلہ غیرہ دوسرا آپ نالے گا اور پھر تم پر ہر دن ہر بات پر توحید توحید کا وہ نالہ لگائیں گے اور تم پر شرک اور مدت کے فتوے جڑے گے تم اٹھو اور توحید کے محافظ بن جاؤ حقیدہ توحید اور حسالت کو اپنی ہاتھوں سے تھام لو تب تک ہی جا کے بات بنے گی اچھا بات کر رہے تھا توحید کا ذکر آ گیا یہ بہت ضروری ہے بات میں یہ کہا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں اپنی ملوہیت میں وحدہ ہودہ شریک ہے جس طرح وہ اپنی ملوہیت میں بے وزل ہے اس طرح میری سکار اپنی رسالت بے وزل ہے جس طرح وہ اپنی توحید میں وحدہ ہودہ شریک ہے اس طرح میری سکار اپنی نبوت میں وحدہ ہودہ شریک ہے میرا جولہ گران تو نہیں گزرا کہو کہ میں ایک دلیل بھی آپ کو دے سکتا ہوں ہزاروں دلیلیں دے سکتا ہوں سرکار خاص رسول ہیں کوئی عام رسول نہیں آپ نے فرمایا ہی یہ ہے انی رسول اللہ اللہ علیکم جمعیہ ہے آدم انسانیت میں تم سب کے طرف اللہ کا رسول بانے میں آرہا ہوں یہ جمعیہ نفس سرکار کی بڑی خصوصیت پر دلالت کرتا ہے کوئی رسول کسی ایک قبیلے کے لیے تھا کوئی رسول کسی قوم کے لیے برگر آیا کوئی بنی اسرائیل کا رسول کوئی پہانا کا رسول کوئی خلابستی کا رسول کوئی کسی قوم کا رسول آپ بہن ایسے رسول ہیں جن کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ یہ رسول اللہ علیکم جمعیہ یہ جمعیہ کا لفظ آپ کی ایسی صفت ہے آپ کی ایسی سنا ہے آپ کی ایسی رسالت ہے جو اپنی رسالت اور اپنی نبوت میں بے مثل ہے آپ کی نورانیت بے مثل میراج کی رات حال میں نورانیت پر سردار بھی نیچے رہ گیا اور آپ کے نور کے جنبے اوپر چلے گئے تو بولیے پھر حال میں نورانیت نیچے رہ گیا میرا مصطفہ کا نور اوپر گیا اور اس میں کسی کو کوئی اصلاف بھی نہیں علماء ایک بازہ سماتے ہیں کہ وہاں جاگے جبری نے حض کیا اگر یک سرے موہ برطر پرم فروغ تجندہ بسوزت پرم یا رحمت اللہ اس سے آگے اب میں بھی نہیں جا سکتا چونکہ میں اگر نو دنو تو نو ترہب کو اگر میں بسرے مو بھی اگر بڑھوں تو اللہ تعالیٰ کی تجندیات مجھے جنات عدد ہو تو وہاں سرکار کی نورانیت بھی بے بسل اور آپ کی بشریت بھی بے بسل اور آپ کی عبدیت بھی بے بسل جو نور بشر اور عبد کا جھگڑا ڈالتے ہیں جھگڑا کا ہے کہ یہ جو ساری میری سرکار کی شانیں ہیں جس طرح آپ کی نورانیت کو ماننا ضروری ہے اسی طرح آپ کی بشریت اور آپ کی عبدیت کو بھی ماننا ضروری ہے لیکن خرق کوئی نمہ پہلے بیان کا نہ ہوں تمہاری عبدیت اور ہے میری بشریت اور ہے اس قولی والے کی بشریت اور ہے مولانا روم صاحب فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر ما شراب پا انتظار او منتظر وہ فرماتے ہیں کہ بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات ہے بندے کی شان یہ ہے کہ وہ خدا کا منتظر رہتا ہے منتظر رہتا ہے منتظر اور منتظر میں بڑا فرق ہے اہلِ علم سمجھیں یہ فائل اور مفعول کمانا دیتے ہیں منتظر فائل ہے اور منتظر مفعول ہے عبد دیگر عبدو ہو چیزے دیگر ما شراب پا انتظار او منتظر بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کا منتظر ہے اور رسول کی شان وہ ہے کہ اللہ اس کا منتظر ہے اللہ اللہ اس کا منتظر ہے آہا قصیتہ بڑا شیف سنا ہے آپ اس کے خالق ہیں اور آپ کو خوش نصیب ہیں جن کو عالم خواب میں سلطار نبی علیہ السلام نے اپنی چادر عدا سنائی تھا آپ ایک مرض میں موزی مرض میں مرتلا کے آپ روزہ رسول پہ قصیتہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور انتظار کی آپ کی بارگاہ میں بھی آکنہ مراد رہوں آپ کی بارگاہ میں بھی آکنہ مراد رہوں تو بار دنیا میں مو لے کے کیا جاؤں لوگ تو دھڑے ہر میں اٹھاکے کہ کہتے ہیں نبی کی قبر سے کیا ملتا ہے آج تو کچھ عدا کیجئے کہ لوگوں کو دکھا سکو سکار نے خواب میں چادر عدا فرما گئی اللہ تعالیٰ چادر خواب میں عدا فرمائی توجہ رکھنے سرال چادر خواب میں عدا فرمائی جب آنکھ دھڑی تو بہی چادر خواب میں پتھ لوگوں کو پتہ چاہ لے گیا کہ رسول کی قبر سے بہت کچھ ملتا ہے اور میں ازرمی شیر سنائے جا کر سکار کی بے بیسر رسالت پر آپ سماتے ہیں منظہن ان شریکن فی محاسن ہی فچوہن غسن فی غیر منقصبی رضو میرے قبلہ میرے برادر مکرم احمد رضا پر جیزر غور فرمائیے آپ فرماتے ہیں منظہن ان شریکن میں محاسن ہی کسی انسان کی جزت ہی نہیں کہ وہ آپ کے محاسن اور آپ کی خوندیوں میں شریک ہو سکے فجوہن حسن فجوہن حسن فی غیر منقصبی اور آپ کا جو جہر حسن ہے وہ ہے غیر تقسیم شدہ وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا ماشاءاللہ ایک شیر کی دلیل میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نے سنی لوگ ایسا ہی اپنے پاس شیر گھنے لگتے ہیں اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ آپ نے کہتے ہیں اپنے پاس شیر گھنے لگتے ہیں ان کا قرآن و حضیز میں کوئی حالہ نہیں ہوتا آئیے میں موضوع ہوئی تھا لیکن میں موضوع چھتے لیے بیان کرتا چڑھتا اللہ تعالی نے یہ بڑی تقسیر ہے یا کسی قرآن مجید کی قرآن مجید کی تقسیر کی بڑی قسمیں ہیں تقسیر کی بڑی قسمیں ہیں ایک سب سے بڑی تقسیر جو ہے اس کی یہ بھی قسم ہے اس کو تقسیرِ اشاری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تقسیرِ اشاری تقسیرِ اشاری یہ ہے جو قرآن پاک مفروم کے مخالفت میں بھی نہ ہو اور بالکل اس کی موافقت میں بھی نہ ہو اور اس کو بیان کرنے والا ایک جدتا صوفی ایک بڑا اقابر میں سے کوئی صوفی ہو یعنی مختصر جو صوفیاتی جو تصوف میں تقصیلیں لکھی آتی ان کو تقصیلیں اشاری ہوتے ہیں میں فجاہر الحسن کی تھوڑی سی تشریح کر رہا فجاہر الحسن فرماتے ہیں فجاہر الحسن فیر فیر ملکہ سن آپ کا جو جوہر حسن ہے وہ جو جوہر ہے آپ کیوں اور سمجھیں آئٹم کا وزر رمالی کیوں اور اس کے آگے نہیں اٹھنا چیز جو بہت جوہر ہے یہ آپ کا جوہر بھی تقصیل نہیں ہو سکتا وہ جوہر پہلے سے موجود تھا وہ کون فایا کون سے بھی تقصیل بیان کرتے ہیں وہ کون فایا کون سے پہلے سے موجود تھا وہ کیا پہ رہا ہے وہ کون فایا کون سے پہلے موجود تھا اب جانا آپ ترزمہ سنی ہیں آپ کا زمجد علی سانسہ بڑے ازائین و فتین آدمی ہیں بڑے زبردست عالی شان مقرر ہیں اور علماء اکرام بھی تشریف فرماتے ہیں تشریف فرماتے ہیں وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا تو اس کو کہاں ہو جاؤ میں پوچھتا ہوں کس کو کہاں ہو جاؤ جب اللہ نے ارادہ کیا کائنات بنانے کا اللہ نے فرماتا ہے میں پوچھتا ہوں لہو کون ہے جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ فرماتا ہے کائنات سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا تم سارے جانتے ہو ان فایا کنوں سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ لہو کہاں ہو جاؤ کس کو کہاں لہا کرنے کے ہو جاؤ وہ چہرے محمدی ہے جس کو فرمایا کن اور وہ ہو گیا فایا کون اللہ فایا کون اللہ اس کو کہاں کن ہو جاؤ فایا کون تو وہ ہو گیا نعرہ تکیر ہم تکا کر بولیے نعرہ رسال شرکار قیامت منتھار قیامت نعرہ رسال سمجھائیں مزا آیت آپ کو سن کے یہ قرآن کی دلیل ہے اور کسی تفصیل کی بھی ضرورا تمہیں سنی ہے ایسی یہ آپ کو دلیل دی ہے کہ کسی تفصیل کی بھی بہت آدمی اور ایک اور بات سنو فقیر کی اور سنتے رہا ہو تو پتہ چلتا رہے گا ہم بے آوجہ تفصیلوں کا سہارا بھی نہیں لیتے ہمارے نبی کی جو شان میں آئیتیں ہیں وہ خود اس کی تفصیل ہیں یہ میرا دعویٰ ہے اور جب تک زندہ رہو گا انشاءاللہ اس کی دعویٰ کی دلیلیں فرام کرتا رہو گا رسول کی عظمت بھی اس وجہ سے ہے کہ رسول علوہیت کا مجھر ہے اس کو نے خیلی اپنے یہ بھی ثابت کیا کہ رسول علوہیت علوہیت کیا اور یہ اللہ تعالی کے جو الہ اس کے جو معبود ہونے کی صفت ہے اس کو علوہیت کہتے ہیں میں آپ کو علمائے قرآن کو اور مشاہد قرآن کو یہ نہیں بات سنا یہ جو سیدھے ساتھے بندے بیٹس کے ہوتے ہیں وہ پھر اتنے مشکل اور نفاث سن کے سمجھتے پتہ نہیں کیا مانا ہے اس کا تو چاہتا ہوں کہ ان کو بھی مانے جس طرح رسول کی شان ہے نا رسالت اور نبی کی شان ہے ربوت اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ذاتیت کی بنا پر اللہ کی صفت ہے وہ ہے روحیت اس کے واحد ہونے کے لہاں سے جو کیفیت ہے وہ ہے وحدانیت اچھا انوہیت اللہ تعالیٰ کی جو الہ ہونے کا کی صفت ہے وہ انوہیت ہے اور میں نے بولا کہ رسول ہی انوہیت کا دمسل مظہر اکم ہے جو کامل اظہار ہے انوہیت کا وہ مجسو رسول ہے کیونکہ قرآن سرماتا ہے سورہ عبریس کی آیت مبارکہ فقط قدس تو فیقم کئی نبیوں کو کئی طرح کی دلیلیں دینی پڑی دیں دیکھیں میرے محمد رسول اللہ نے اپنی رسالت کی کیا دلیل دیں رسولیوں جھوم جائیں گے حشم میں رسالت کے پروانوں اور رسولوں نے اور طرح کی دلیلیں دیں کہاں یہ میرے پاس بات پھیلتی تو جا رہی ہے لیکن وہ بات پھیلتی ہی گئی ہوتی ہی گئی یہ کہیں تلیل نہ ہو جائے جب بوسا علیہ السلام نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو کہاں دیکھتے نہیں ہو میرے ہاتھ میں یدے پیدا ہے میرا آسا جو ہے اسلام نگل جاتا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں تا فرمائی ہیں اسلام پڑی یہ بات سوانے حضر بجلی آ رہی ہے اسلام نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ پیش کرنے کی ضرورت ہے تو کہاں دیکھتے نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے بن باپ یہ پیدا کیا ہے اور میں غیر کی خبریں دیتا ہوں میں کوڑیوں کو شفاہ دا کرتا ہوں میں کوڑیوں کو شفاہ دا کرتا ہوں اور بہتر ساتھ دبینوں کو آنکھیں دیتا ہوں اور جو مردہ ہو جائیں وہ پر ہاتھ پھیرتا ہوں وہ زندہ ہو جاتے ہیں یہ بہت پریشانے ہیں اور جو کچھ کھا کے آتے ہیں اور گھر میں رکھتا ہی آتے ہیں میں وہ بھی بتا دیتا ہوں نبیوں کو دلیلیں یہ دینے پڑی لیکن کیونکہ میرا مصطفیٰ روحیت کا بزار ہے اس کے دلیل ہی ہو رہے ہیں اس کے دلیل ہی ہو رہے ہیں فرمایا فقط لبن تو فی کم عمرم من طب رہیت تمہیں دیکھتے نہیں ہو پوچھے ماتن میں کئی صدیق ذات کو کوئی ہے تو شاہدی نگا فرمایا پوچھے دیکھو اس نے پہتر مصطفیٰ میں نے کہا اس نے اولوییت دوزار بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ افلاتا کرو اس نے فرمایا عقل نہیں تم میں اگر تم میں عقل ہے تو دیکھو فقط لبن تو فی کم عمرم من طب رہی میں اس کے پہلے تم میں بڑی لنڈی عمرم گزار شکا ہوں ہے مجھ میں کوئی کمی دعویٰ کر دیا میرے سور نے کیا پوچھا فرمایا ہے مجھ میں کوئی کمی میں تم میں بہت سارے ساری زندگی کے گزار شکا ہوں ہے کم میرے جیسا خرقاری میرے علی المرتضی نے سب سے پہلے خرمایا خرمایا زمار قبلہو ورہ بعدہو مثلہو یا رسول اللہ نا کوئی آپ سے پہلے نسل دیکھیں اور نا کوئی آپ نے بار دیکھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ تو علم رسول کے بارس کو سیدنا علی المرتضی کو امام ششت جہاد کو امام ارمشری قین کو کوئی رسول کی مثل نہیں ملی اور تو مثلہ ڈھونڈتا ہے تو تو مثلہ ڈھونڈتا ہے اب امکر ڈھونڈتے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا چیز ہیں آپ کو ہما یا بابا کریں لم یا رسمی حقیقتن حیر علی اب امکر میرے ہی رمار فت میرے قبار کی سوا کوئی نہیں جائے تو خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو جو خدا سے خدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معدوم ہے تم جا ہو خدا سے خدا سے اپنے بڑی بات کرنے لگا ہوں آپ سے نعرہِ تپیر نعرہِ رسالر سرگار کی آمر منٹھار کی آمر حاصدانہ آلیہ قادریہ شیخ و شریف اگلی بات سنو تصوف کی اور قطبِ حدیث میں ایک حدیث نقل ہے جن لوگوں کی توجہ بھٹک رہی ہے وہ ذرا اس حدیث کو دوبارہ سنیں گے پھر کتابیں ڈھونڈ رہے سے بھی نہیں ملے گی اور اگر مل جائے گی تو اس کی سمجھ نہیں آئے گی آج آگا ہے داتا اسلام کی نظری میں اس حدیث کا معنی سمجھتے جاؤں حضرت عائشہ صدیقہ رسی اللہ تعالیٰ نہا سرکار کی زوجہ ہے نا اور بہت پیاری زوجہ فرماتی ہیں میں یہ ایک دن ایک رات آپ کو بستر مبارک خالی دیکھا اور میں گھبرا گیا میں نے آپ کا گھر میں تلاش کیا آپ مجھے نہ ملے میں آپ کی تلاش میں نکر کھڑی ہوں گھر سے دیکھتی ہوں کہ چلتی چلتی میں جنر تربقی میں چل جاتا ہوں اور جنر تربقی میں آپ سجدہ ریز ہیں آپ سجدہ میں ہیں آپ نے جب قدموں کی اہت سنی بہت 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 بات ہے مولانا غرام قادر توجہ سے بیٹھو یہ دوبارہ نہیں چھوج میں آئے گی جب قدموں کی چار سرکار میں سنی تو فرمایا من ہوگا آتن یہ آنے والا کون ہے آنے والا کون ہے ارز کی آنا عائشہ تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں تھوڑی سی اس کی غذاب کرتا چلا ہوں آپ سے پھر آگے بڑا بہت بات ہو جائے گا آپ کی زوجہ ہیں اور وہ آپ کی سرطاز خامد ہیں تو سر آج سی دیکھئے زوجہ رسول کی کہ زوجہ کہنے کی جررت نہیں ہے وہ کہا آنا عائشہ تو یا رسول اللہ اور خامد کہنے کی جررت نہیں ہو کیونکہ میرے سرطاز آپ میرے سرطاز ہیں میں آپ کی زوجہ ہوں دونوں نفر دوار پر لگائے کیونکہ ان میں اپنایت ہیں اور اپنایت میں ناز ہوتا ہو اور اچسم میں نیاز ہوتا ہو تو نیاز تمہن اتنی ہے کہ آنا دھبرا گئی اللہ کہیں نا کہ آنا عائشہ تو یا رسول اللہ میں آئشہ ہوں ہم دے والوئی جب رسول اللہ کی زوجہ کو زوجہ کہنے کی مجھے بشر بشر کہنے کی تسب نجازت دے گی بشریت ہے میں اپنی بار گئے انشاءاللہ کبھی اکھنا وہ سماتا ہے بشریت کا ذکر کروں گا اور پھر کروں گا بنے دن سے اچھا بات ختم کرتے ہیں جز نہیں آگے کہنے لگیں آنا عائشہ تو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا مند عائشہ عائشہ کہوں گے گھبرا گئے کہنے لگیں آنا عائشہ کی بنت عبیق بکر یا رسول اللہ میں عائشہ عبو بکر کی بیٹھ ہوں پھر بھی نہیں کوئی اور طرف نہیں کہنے لگیں آپ کے غلاء عبو بکر کی بیٹھ ہوں آپ نے فرمایا مند عبو بکر عبو بکر کہوں گا عبو بکر کہوں گا سیجا کہتی میں بہت گھرا گئے پھر میں نے عرض کیا عبو بکر بن ابن عبیق حافظ یا رسول اللہ عبو بکر جو عبو قحفظ بھیجے آپ نے فرمایا کن عبو قحفظ عبو قحفظ سیجا کہتی میں ڈر گئی اور اس کا جواب پیر میرے بھی شاہ ساتھ میں بھی فرماتے ہیں کوئی مصر نہ جو لڑے جب پہ سہر علیہ چجانی کو لڑتی فرماتے ہیں میں سوال نہیں کر سکتی میں ڈر گئی مجھے وہ بات یاد آجے اپنے فرمایہ آبا کرے دم یارسنی حقیقتا غیر ربی میری معرفت کی حقیقت میری رب کی سوا کوئی نہیں جانتا چپ کر مہر علی یہ سفیاب آت کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا میرے شاہ رہنہ چپ کر مہر علی یہ تھی جاری کو محمد صرز رواحدت ہے محمد صرز رواحدت ہے کوئی رمزن کی کیا جانے شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانتا محمد سے صفت پوچھو خدا کی اور خدا سے پوچھئے شان محمد خدا سے پوچھئے شان محمد اللہ جانتا ہے اپنے محمد میں شان اور کوئی کیا جانتا ہے کبھی قرآن پڑھ کے دیکھا میں نے الحمدللہ الحمد سے دے کر بناس تک پڑھا سارے انبیوں کو اللہ تعالی نے نام لے کر پکارا ہے مخاطب کر کے محمد رسول اللہ کی ذات کو نام لے کر نہیں پکارا کیا 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 نام لے کر پکارا اور ہاتھ کو نام لے کر آپ نے نہیں پکارا جب آدم علیہ السلام کو بڑھایا تو فرمایا یا آدم مسلم انتا وزوجو کا جناتا اے آدم تو اور تیری زوجو رہو جنت میں جب نو علیہ السلام کو بڑھایا تو فرمایا یا نو وحبت بسلام اے نو ادھر جا اسلام کی سکھ کے ساتھ زمین پر جب ابراہیم کی بالی آئی تو کہا یا ابراہیمو کج صدقتر رو یا انک زالت نجر موسری واہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر کے نکھا دیا لیکن شاعر ربیوں کو مخاطر کرتے یا کرتے فرمایا اور کبھی فرمایا یا موسیٰ یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین موسیٰ میں تیرا رب ہوں میں تیرا رب ہوں اور کبھی فرمایا یا زکریہ انہا مبشی رکا بے غلامی اے یا اپنا زکریہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشکبری دیکھتے ہیں اور جب یا یا آگر فرمایا یا 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 خوزز کتابہ بے خوبہ اے یا یا اس کتاب کو مفبوطی سے پکر لے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو پھر ان کو فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیقا ورافع کا علیہ اے عیسیٰ میں آپ کے دن پورے کرنے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں سب کو یا کہہ کر پکانا جب باری آئی محمد الرسول اللہ کی تو پورا قرآن چھانو آئے کسی ایک سے غیب انہیں لکھا ہے کہ یا محمد نہیں لکھا ہے تو پکانا کیس طرح انداز کیا ہے تیرے انداز نیراتے ہیں میرانے محبوب کی دوبات ہے تو انداز نہیں ہے کبھی فرمایا یا عیوہ نبیو اے محبوب غیب کی خبریں دینے والے کبھی فرمایا یا عیوہ الرسول اے دنیا کو میرا پیغام سنانے والے پیارے رسول اے اوڈالعز اور کبھی فرمایا یا عیوہ المتقصر اے اوڈالعز کمپن لپیٹ کر سو جانے والے محبوب کبھی فرمایا تو ہا سونے مکڑے والے دینے محبوب پھر فرمایا یاسین ہے انسان اکامل یاسین کہتے ہیں کہ عروف مقتعات کمانہ نہیں ہے لیکن صرف یا جو ہیں وہ عروف مقتعات کمانہ نہیں ہے اور قرآن نے خود دوائی دی ہے کہ اس کا علم صرف جو ہیں وہ بہت مضبوط علم باروں کو اس کا علم دیا جاتا ہے یہ نہیں کہ نہ دیتا ہی نہیں ہے نہ دیتا ہے پر دیتا ہے اے کوئی ہر کسی کو نہیں دے کئیوں کو دیتا ہے تو میں یاسین اے انسان اکامل اے اکمل الرسل اے رسولوں کو مکمل کرنے والے اور پھر فرمائے یا یا مزمی رو سبحان اللہ یا یا مزمی رو اے چادر کو اڑتا چلنے والے مانگوز یہ مزمیر کا مطلب ہے چادر اڑنا ذمہ رعونی آپ نے فرمایا تھا پہلی وہی پر بھی کہ ذمہ رعونی حضرت صدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ذمہ رعونی مجھے چادر اڑھا رہا ہے اسی چادر کی اداعہ کو اللہ نے محبوب کو اداعہ بنایا دیا کہا چادر اڑنے والے کیا فرمایا یہ تو ہے بڑا عالی کا ترجمہ اگر کہیں تو میں اپنے جالو والے ترجمہ سنا دوں اب آپ کو یہ تو پتہ چا رہے گے کہ مزمیر کا معنی ہے چادر اڑنے والے تو میں اپنے انپڑوں والے میرا ترجمہ سننے فرمایا کملی والے آہ سنے کملی والے آہ یہ کہتے ہیں کہ ان سنیوں نے کملی والا ایسے کہتے ہیں نوخ ملے دکھ بنایا نوخ ملے دکھ بنایا یہ اللہ نے فرمایا ہے محبوب کملی والے آہ کمل نائی رات کو تھوڑا سا اٹھ جایا کر تیرے انتاز میرا لے ہیں فرمایا تھوڑا سا اٹھ جایا کر اللہ کری دنس کو ہوں آدھی رات اٹھ جایا کر اوکہ فرمایا اس کو ہوں اس سے بھی تھوڑا کرنے اس سے تھوڑی کرنے واہوزد ہو یا تھوڑی سی پڑھا دے یعنی تیرے مزی ہے تھوڑا اٹھ لیا زیادہ اٹھ تیرے اختیار میں ہے کملی والیا تھوڑا اٹھنا چاہے تھوڑا اٹھ لے جی زیادہ کرتا ہے تو زیادہ اٹھ لیا کر اگر کم کرنا چاہتا ہے تو کم کر لیا کر مطلب کیا تھا کہ جو بھی محبوب کا عمل ہو وہ اللہ کی وحی بن گئے میں نے کہا مابون با میں نے اللہ کسی اور پہ آنے کا بھی اتنا اعتمان کیا اصحاب پہ آئے تھے موسیٰ پہ آئے تھے موسیٰ نے کہا وہ یہ کتاب جائیے تو پہل جو دے ہوتا اٹھ لی پہ آیا اتنی سستو بندی اور جا پاری آئی محمد اے مزمن کی کملی والے اٹھ جا بے شک چھوڑا اٹھ جا بے شک زیادہ اٹھ جا آدھی رات اتنا چاہے تو آدھی رات اتنا چاہے تو آدھی رات اتنا چاہے تو پوری رات اتنا چاہے یعنی اللہ نے یہ چاہا کہ جو جو میری بہی بنتی جائے وہی محمد پر ادا بنتی جائے تیری امتاز دیرانے ہیں تیری نبوت کے تیری رسالت کے تیری نورانیت کے تیری بشریت کے تیری عبدیت کے اور تیری محمدیت کے محمدی محمدیت کا نبیان اس سے بھی بڑا گئی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے محمد کی محمدی محمدو ہوا محمد محمد کریں گے بزرگے اہد کون احمد اولیند بزرگے اہد کون احمد اولیند بزرگے کیونکہ ابھی وقت تھوڑا ہے انشاءاللہ یہ محصر رات پہ بھی آ رہے ہیں تو پھر رات ساری کیوں کسی کا ذکر کیوں سنسار کی باتیں کریں رات مچ جائے گی آؤ پیار کی باتیں کریں ایک بنتا نافانی کیا کریں گے پھر ایک بنتا سرکار کی بارگاہ میں اہدیہ پیش کروں گا پھر ایک بنتا نافانی کیا کریں گے پھر سرکار کی سکتہ سنا دیا کریں گے کیونکہ کام یہی اللہ کا یعنی میرے سپرد کیا ہے وقت بیٹتا جا رہا ہے باتیں بہت اہم دہنی ہیں تارکی انشاءاللہ اجازت چاہوں گا محمد کے نام پر محمدیت کا بڑا علیقہ بیان محمد کے نام پر لوگ اپنی جان تک نتاہیتے ہیں دوہ میں میری سکار نے دی ہے کسی آئے لے غیر نے نہیں دی ایک حدیث پاک سنا اور آپ کی طبیعت خوش ہو جائے آپ کی طبیعت ہے میرے درست اور سکار نے سنائی ہے تم لوگوں کو ملاند بنانے والوں کو سکار نے حدیث پر کوئی دیان سنائی ہے تم ملاند بنانے والوں کو ہاں ہونے کے لطاوہ ہے یہ کسی اور امت کے ہر آدمی کے لیے حدیث نہیں ہے یہ صرف ہمارے کے لیے یہ صرف حدیث ہے ہمارے لیے یہ امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے بھی نہیں ہے حدیث پاک سنیئے یہ مشکار شریف میں آئی ہے اور امام مسلم نے پھر اس کو صحیح مسلم نے نکل کیا ہے فرما کے ہیں سکار نے گواہی دی ہماری محبت دی فمایا لیکن آئے لیے میرے بار یہ صحابہ کے لیے نہیں ہے یہ صحابہ کے لیے حدیث نہیں ہے بلکہ اس کی شرعہ میں میں شرعہ کیسا ہے کہ جہاں نہیں جاتا نہیں تو حدیث کی کتابوں کی اس کی شرعہ بھی نہیں تھی ہے تھوڑی سکار صحابہ سے پوچھا صحابہ سے پوچھا سکار نے کہ سب سے ایمان کامل کس کا انہوں نے کہا یا رسولہ ملائکہ کا قدر نے فرمایا ملائکہ کا کیسے ہوگیا ملائکہ کا ایمان کیسے ہوگیا کامل ملائکہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجدیگات میرا کیونکہ تو ایمان ہونا ہی ہونا ہے وہ تو مخلوق کی ایسے جو نافرمانی کاری نہیں سکتی پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان پتہ ہوگا سکار نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کا ایمان کے ساتھ اندک کیا ہے سبحان اللہ ایمان میں اور بھی بڑی چیزیں ہیں وہ تو ہوتے ہی مومن ہیں وہ تو بلد بھی مومن آتی ہیں پھر صحابہ اے گھر آگے پھر انہیں کہ یا رسول اللہ وہ سکتا ہے ہمارا پھر ہم تو اپنے ہی ایمان نظر آتا ہے کہ یہ سب سے کامل ہے آپ نے فرمایا تمہارا ہی ایمان کیسے کامل تم تو ہر وقت میرا مجھرا دیکھتے ہو ہر وقت میرے پاہا دیکھتے ہو کہیں کو آبتے دیکھتے ہو جب جیگری رہتے ہیں تو اپنی قصہ ہیں کہ بیٹ جانا دیکھتے ہو میرے پسینے جھوٹ جانے دیکھتے ہو وہ اجزام دیکھتے ہو تم نے ایمان نہیں لانا پھر انہیں کہا یا رسول اللہ پھر وہ غالبے صحابہ آج کب ہم یہ حرطہ دوں صحابہ کہنے لگے اللہ ہو یعلم اللہ ہو ورسولہ یا رسول اللہ پھر آپ پہتر جانے اللہ جانے ہمیں کیا پتا تو سرکار نے پھر جواب میں فرمایا سنیے حدیث اِنَّ مِنْ اَشُرْتِ اُمَّةِ بِيْحُبَّنْ نَاسُّ جَقُونُونَ بَعْدِ کچھ لوگ میرے پاس ایسی آئیں گے جو میرے محبت میں اتنے شدید تر ہو جائیں گے جب تو اہا تو ہم ان میں سے ہر آدمی یہ خواہش کرے گا دور آنی کانس کو مجھے دیکھ رہی تا بِاَحْلِهِ وَمَالِهِ خواہش تا گھن لکھ جاتا خواہش تا مان لکھ جاتا یعبا یعبا یارماللہ ہم ہیں آپ پر نٹانے والے مان ہم اپنی عزتیں قربان کرنے والے ہیں یہ نسمت والچماعت ہیں جو آپ کی رہنے دیکھتے ہیں جو راتوں کو آپ کے لئے دھڑکتے ہیں یہ امان ہمارا یہ ہمارے امان کی قواہ نکم میں لے ہوگی نکم میں لے ہوگی امان کہ وائد میں لیا کرے ہوگی ہے فرمایا صحابہ نے کہا ہے امان اس جیسا نہیں ان کا امان عزیز ہے صحابہ نے آتی پونچھے یار صورت کہوں نہیں فرمایا بن الباب آنگی اور کیا کریں گے یعبت دواحہ جو ہم اور مجھے دیکھنے کی اس قدر شدید خواہش کریں گے دعو اور آمین کاش مجھے دیکھ لیتے بِاَحْلِهِ وَمَالِهِ غرم کا گھر اٹھ جاتا غرم کے مان ہی اٹھ جاتے ہمارا اللہ یا کے لیے ہمارے امان کی ہمیں تسلیح ہوگی کہ ہاں نے بھی امان ہے ہم زکار کی یار میں تڑکتے ہیں پرستے سجاتے ہیں راتوں کو تڑکتے ہیں نادیں بڑھتے ہیں نادیں سناتے ہیں اور بیسیت یہ ہو جاتی ہے کہ کاش ہمارا گربان کھ جائے لیکن یہ بار زکار کا مقڑا دے جائے عرائی تکبیر اللہ اکبر عرائی رسال اللہ ارسال یہ ملابہ ہسن یوسف پہ کٹی نہیں ہسن یوسف پہ کٹی مصر میں آنگوشت زنا اور سر کٹاتے ہیں جنہے نام پہ مردان عرب شاہ مرزا قبلی کا تخیر دیکھئے مارتے ہیں حسن یوسف پہ یوسف کے حسن پہ صرف حسن دیکھ کر یوسف کو دیکھا ہاتھ کٹنے والوں نے بھائی دیکھا تو دیکھ کی کٹ دیا تو کیا تمہار کر دیا اللہ حضرت جاتے ہیں دیکھ کے کٹا تو کوئی کمار نہیں کیا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب تیرے نام سنکر عرب کے شاہ سوارت نے نام پہ کٹا دیتے ہیں سر کٹا دیتے ہیں اور وہ تو مجھت زنا تھی وہ تو انگلیاں تھی نکمی عورتوں کی تانہ سن کرنے والی عورتوں کی نکمی عورتوں کی یا ہسین کیسے سر ہے یا ہانی من ملکسا کیسے سر ہے یا رہے کے ایک سر کی قیمت کیا عدد آمی اللہ صوفی لوگ بڑی بات کہ جاتے ہیں کہتے ہیں اٹھارہ ہزار وہ عالم ہا اگے مسہین دمرتے ہوئی میں تیرا اٹھارہ ہزار دونوں نے تجمہ کر لیا کہ اٹھارہ ہزار مولوی حافظ یہ نکمی سوچے اٹھارہ ہزار مولوی عالم لعنت بے جو انبیئی تھی کیا بات ہے اٹھارہ ہزار عالم عالم نہیں عالم اٹھارہ ہزار کائناتے ہیں عالمات اٹھارہ ہزار کائناتے ہوتی ہیں حضرت ستہان مولوی عالم نے کہا حسین پکڑ جاتے ہیں لیکن حسین نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کٹ رہا لیکن صافی کو کہا دیا بجانہ چلے جو اپنے حسین قصر پڑا ہے سر کٹاتے ہیں جنہیں نام پہ مردانی اے رکھا نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت آزدان آلیا قادریہ شیخ خشنی خواجہ سلمان تاثنی کا واقعہ سنی خواجہ سلمان تاثنی جانتے ہیں پیر پتھان پتہ سلمان تاثنی جانتے ہیں بڑا دلچسپ واقعہ ہے بڑا محبت کا واقعہ ہے مقاقت نہ ہوتے لوگ جان دیتے ہیں محمدیت ایسا بیان ہے بجبر نہیں رہتا اپنے آپ پہ اپنے آپ پہ اخیار نہیں رہتا جانور سسنوں کو اجار جاتے تھے رات کو ناؤنیوں کی ڈیوٹی لگائی حضرت سلمس شاہ سلمان تاثنی کہ دیکھو راپ کو کوئی جانور سسر تباہ کرنے نہ پاہ لیکن سسریں پھر تباہ ہو جاتے ہیں ایک دن کہا آج میں بیٹھوں گا پہرے پہ میں دیکھتا ہوں کہ فصل کون جارتا ہے میں دیکھتا ہوں پھر فصل کون جارتا ہے سکار بھی مسلحہ بچھا دیا بیٹھ گئے رات کو جانرل چلانے والا آ گیا ہم پجابی میں محمد کو محمد بازمت بولتے ہیں محمد بھی کہتے ہیں محمد وہ دراصل ہے محمد کا اس علاقے میں محمد بولا جاتا ہے محمد جب آپ کو آٹھ محسوس ہوئی کھٹتا آیا پھر پوچھا کون سہیں تے کیوں فصل تباہ کرنے دا پھر ہے انجھ اس دوانے سے کہتے ہیں کون سہیں تے کیوں فصل تباہ کرنے دا مہتا ہوں اس نے کہا سہیں محمد آم محمد فرمایا چرا سہیں چرا تو مانک تھی میں مانک تھی میں چرا سب کچھ دے رہا ہے تو نے دکڑے دوڑے کھان دے رہی ہے خالی صاحب فرما دے تو نے دکڑے دوڑے کھان دے رہی ہے تیرے نام تو مخت فکان دے رہی ہے تیرے پان دے رہی ہے میں پان دے رہی ہے ہمدر دیا کتے آن آلد ملاد والوں ہم کو بھول کے ملاد مناتے ہیں ہم بڑا سوچ سمجھتے ہیں ہم نے یہ کتاب پھنایا ہے ایک اور حدیث سنیں سرکار نے فرمایا بان دے رہی ہے اور تو بار مبارک اور سات بار مبارک اس کو دیتا ہوں اس کو دیتا ہوں جس نے مجھ کو دیکھا ہے ایمان لیا رہا ایمان لیا رہا نارا اہ تسیب نارا اہ ریچان نارا اے رای خواجہ نشیر الدین نے کیا لادم آگشے کہا تیری نسبت ہی کی تو ہے جس کی بدولت ہم دور کفر کے دار میں ایمان بچائے ہوئے ہیں فرمایا ایک بار اس کو مبارک جس نے مجھے دیکھا اور ایمان دے آیا اور فرمایا سات بار اس کو مبارک جس نے مجھے دیکھا نہیں اور ایمان دے آیا ہم نے آپ اگراروں نے این کے لیے نہیں ہے صلات کو دیکھانے گا اور ایمان دے رہا ہے ملاد ملانے کی چوڑا سو دلیلیں ہیں مگر دلیلوں سے فائدہ کسی کو کب میرا ہے دلیلوں سے فائدہ میسا ہوا تو ابو جیا اور اکڑا آپ کو نہیں جاتا اور دلیلوں سے اگر فائدہ میسا تو اولاد کو اور ازیاد کو نہیں جاتا بے دلیل فائدہ ہے پوچھو کہ ابو وقرار ہے کہ اسمال نے بھی دلیل طلب کی تھی کہ کیا دلیلیں تیرے پاس رسول کی جنہوں دلیل نہیں طلب کیتی تھی وہ مسلمان ہو گئے محمد ہو گئے اور جو دلیل طلب کرتے رہے وہ دلیلیں ہی طلب کرتے رہے یہ دلیل طلب کرنا یہ ہمارے پیشوا کا شیغہ نہیں یہ علی علی مرتضی کی سنت نہیں ہے یہ صدیق اکبر کی سنت نہیں ہے یہ مجحر کی سنت ہے دلیل طلب کرنا انہوں نے پوچھا تھا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے رسول ہونے کی اور جنہوں نے دلیل نہیں طلب کی وہ ایمان لے آئے اور ایک اور بندے نے بھی دلیل طلب کی تھی اس نے بھی کہا تھا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کو میں پشا کو سجدہ کری اس نے بھی دلیل کہی تھی نا دلیل طلب کی تھی بلکہ اس نے اس کے بھی وقت خطرناک وقت شفت دار کر اس نے دلیل مانگی نہیں بلکہ بدبخت انہیں دلیلیں کہ نشوئے طور پر خدا کو تو اگر میں لکھا جاؤں مردود تو مجھے دلیلیں دیتا ہے میں فیرا راو ہوں میں نے مجھے پیدا کیا ہے مجھے دلیلیں دینے لگ دیا ہے تو گویا دلیل مانگنے سے زیادہ دلیل آگے سے دینا وہ زیادہ بدبخت اور شیدند ہے ابلیس کی شاید دلیل مانگتا نا شاید اللہ اس کو دلیل دیتا ہے لیکن اس نے تو اپنی دلیلیں دینا شروع کر بھی تو انہوں نے فرمایا انہوں نے لکھا جاتا ہے مجھے دلیلیں دیتا ہے نہیں چاہیے مجھے دلیلیں مردود ہیں اور جنہوں نے دلیلیں نئی طلب کی ہیں انہوں نے کیا کہا جب مومنین کو بنایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تک تمہیں فیصلہ سنایا جائے یکولو تو وہ کہتے ہیں سمئنا ہم نے سن لیا عبادانا اور ہم نے عباد کر لی انہوں نے دلیل نہیں طلب کی وہ چندہ ہونم سے نہیں وہ کام عادہ ہے وہ کام عادہ ہے مومنوں کا تو کون ہی یہی ہے جب ان کے لگے اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بلائی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سر تسلیم میں خم ہے جو نزاجِ یار میں قرآن سنگا ہے ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا لفظ مطلب اولائے کہ ہوں مفلے ہوں یہ سورہ نور کی آیت نمبر 51 ہے یہ میں آپ کچھ سے بتاتا ہوں کہ بے شک آپ جا کے گھر ریفرنس چیک کر لیں دلیل مانگنا یہ شیوہ سیطان ہے یہ ابو جعلی اور ابو زہر کا شیوہ ہے یہ صدیق اکبر کا علی اور مرتضی کا شیوہ نہیں اللہ نے کہا میرے رسول انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بواہی پہلے سے دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں لیکن وقت بہت ساتھ چھوڑ رہا ہے میں کہاں سے بات سو کی تھی اسی پر بات آ کے ختم کرتا ہوں آپ نے بہت کچھ سنو دیا اور میں نے شاید بہت کچھ سنا دیا اور آگے اس سے آگے طبیعت بھی جواب دیتے جا رہی ہے انشاءاللہ آئندہ الرزیم ملاقات ہوتی رہے گی تو میں آپ کو یہ باتیں سناتا رہوں گا تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل وہی پہلا شیبان مسلسل ہر سار سے نہ ہوں گا تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل اور یہ اس آرے بچے بچے کو شید یاد کروا کے چھوڑنے گا جب کھلے دن آئیں گے تو دم بھی دم بھی راتیں ہوں گی اور پھر دم بھی دم بھی باتیں ہوں گی وقت قلیل نہیں ہوگا اور بات قلیل ہوگا وہ فیر فرما رہے ہیں کہ جب مسلسلسل وقت قلیل ہے بات قلیل ہے ہاں ایسا ہی ہے اب کچھ بہت ضروری باتیں ہیں تمام عراقین بز اداعہ سوتے حادی آستان آگیا قابریا شیخ و شریف کے عراقین کارپنا ورکرز اور رکن حضرات کا میں بڑا منمون اور بڑا مشکور ہوں انہوں نے بڑی جان سوزی کے ساتھ دن رات ایک کر کے یہ مہت کی ہے اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس میفر میں تشریف لائے ہیں ادارہ سوتے حادی کے کارپنا میں اطرف توجہ کریں ہم کوئی صرف ملاد دکھادے کے لیے نہیں مناتے ہیں ہم اللہ کی توحید کا اور سطاہ کی حصالت اور عظمت کا ڈنکہ بجانے کے لیے کرتے ہیں اور پوسہ اس کا مقصد اپنی روحانی اور نفسی تربیت ہے ہمارے نفس در جائیں ہمارے روح پاکیزہ ہو جائے ہمارے تذکیہ نفس ہو جائے اس پہ ضرور غور کریں آپ کتنی بھی میند کرتے ہیں شیطان کے شرس پرہ مانگا کریں آپ واقعی بڑی شہباش کے اور بڑی بریبوں کے اور مرحبہ کہنے کے لائے کہیں آپ نے بڑی میند سے دلوں تک پیغام پہنچایا ہے اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ وعدہ کریں انشاءاللہ بارہ رویوں کو ہمارے کو بغیر کسی اتنا کے آپ آئیں گے جہاں تک میری آواز پہنچتے ہیں آپ کھڑا کر کے بتائیں آپ آئیں گے بن بلائے آئیں گے ہر سال آئیں گے اور بارہ ربی اللہ کو ہی آئیں گے انشاءاللہ اور سعودہ حادی کے راکین جس سعودہ حادی کا مانا ہے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہم اس آواز کا پوری دنیا میں پھیلائیں گے ہم اپنے افیدے کا پرچار کریں گے انشاءاللہ اور سعودہ حادی کے راکین اپنی ذات کو اس میں با مسمہ بنا رہے آپ کی آواز سوٹے ہاتھ نہیں مان جائے نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل یا انی ولو آیا میں ای طرف سے ایک تھی پہنم پہنچے تو آگے پہنچا رہے آلاللہ آپ کو بڑا شکل کیا ایک بہت اہم احران میں کرنا چاہتا ہوں وہ بھی سارے مریدین سنیں وہ یہ ہے کہ پی خانے سے وبستہ میری ذات سے وبستہ یا میرے والد ماجد کی ذات سے وبستہ جتنے ہمارے کارکنانز یا غرکرز ہیں وہ اگر کسی کے ساتھ کوئی غلط سنو کرتے ہیں تو وہ اپنی کیئے کے ذمہ دار خود ہیں ہماری طرف سے ان کو کوئی یہ ٹریننگ نہیں دی گئے اگر کسی کے ساتھ کوئی پریجنڈی کرتا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی نائنصافی کرتا ہے پیر بائی باندن اس کے ساتھ اس کے اپنی فرمیشن بنوانے شکر دیتا ہے یا کوئی ادھار لے کر بھان جاتا ہے یا کوئی بھی پریجنڈی کرتا ہے اس کا ادھارہ ذمہ داد نہیں ہے چونکہ جس طرح یہ ادھارہ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کی تعداد بھی اس میں ورکرز کی بڑھتی جا رہی ہے جب بھی آپ سے کوئی فرمائش ہو آپ کوئی اطلاع پہنچے آپ کو کوئی اہم خبر ہو تو آپ ایک دفعہ بالمشافہ بالملاحظہ اپنے پیر خانے سے اپنے پیر خانے کے کسی موت پر اگر سے ضرور پوچھ لیا کریں ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کو سٹیج پر کوئی شکل ہے کوئی خادم کوئی درائیور ہمارا ساتھ نظر آئے کوئی منشی صاحب نظر آئے اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے میں نے اس کو فارق کر دیں اور آپ اس پہ ہوئی اپنا پھرانے اجمال کے سائیوں کا خادم ہے سائیوں اس کے کیے کہ ذمہ دار نہیں ہوں گے اور اس کا سب سے پیارہ آسون اور جبینکرین خانے پتہ کیا ہے اپنے پیر خانے کے ساتھ مضبوط اور پختہ رابطہ رکھے آتے جاتے رہو ملتے رہو اور ہر وقت تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ کون اس وقت مؤسس ہے پیر خانے میں اور کون جو ہے وہ اس ادارے سے خارج کر دیا گیا ہے ہزاروں ایسے لوگ ہوتے ہیں ہم نے کسی کے آمان کا کوئی ٹھیکہ تو نہیں ٹھا رکھا بات میرے سمجھ میں آئی آپ سب بری دین اور سارے لوگ ارام سے بیٹھیں گے اگلہ میرے بارے دی مادیہ سے یہ دفراس نگلانی مدہ صلی اللہ علی تشریف دا رہے ہیں وہ آئیں گے اور دوسرے میں گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں صرف زیارت کریں ملنے کی کوئی بندہ کوشش نہ کریں خواہ کوئی جتنا ہے وہ خواہ کوئی ہمارا ذاتی ملازم کیوں نہ ہو بس بیٹھ باتیں میں اپنے ساری کارٹ چکا ہوں لندر کی کیفیت اس طرح آپ نے منظم ہو کر محفر سنی ہے اس طرح آپ منظم ہو کر لندر کھانگے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ بڑا وفر لندر ہے آپ آرام سے کھا کر جائیں لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح بیٹھے بیٹھے نماز میں پڑھ لیں نماز جیسے نہیں پڑھیں اثر کی آپ اس طرح صفوں میں بیٹھ جائیں اور آپ کو لندر دیا جائے گا جو لوگ ادھر ٹک رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں میں نے روکا تھا کہ توجہ آپ نے پڑھیں گے آپ میری بار رہے ہیں جب مستیج پر تشریف فرما ہوں گے تو پھر آپ کو دیکھیں کیونکہ زیارت بھی کریں وما علینا اِذن البلاغ المبین واللہ ہوئی علی محتس ناوک آپ نے لندر میں بلکل بندر نہیں بچانے ورنہ انتظامیاں آپ پر بھرسختی کرے گی اور میں چاہتا نہیں کہ خوشی کے دن کوئی ناخوش گوار باتہ پیش آر وما علینا اِذن البلاغ المبین واللہ ہویا علی محتس ناوک واسلام علیکم آخنا تنار دمی چوڑی تمہید یا تقریر نے کرنا چاہاں دا ایک خصوصی اعلان ہے میرے پیرو مرشب میرے قبلاغ قابا نے جو مسند میں عطا فرمائی وہ میں اپنے اس بیٹے نوں ڈائک نوں واپس کر رہے ہیں انہوں تفویل کر رہے ہیں تکسی جتنے مریض میرے یا میرے نا تعلق رکھنا ہے تو اڈیو تے واجب ہے کہ آپ نے بیت تجدید دوبارہ انہا آہستہ آہستہ کر دے رہے ہیں تو اڈیو تجدید مکمل ہو جاسی سلسلی دا فیض بھی جاری ہو جاسی دے رہے ہیں رہے ہیں جسی سیدنا محمد ننبی موسیقی 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 موسیقی